پاکستان اور بارت سے شکست کیوں ہوئی کپتان سفراز احمد نے شرمناک اعتراف کر دیا دوستو آج ایشیا کپ دوہزار اٹھارہ سوفر فور مرحلے میں آج ایک بار پر پاکستان اور بارت آمنے سامنے ہوئے دوستو بڑی ٹیموں کو ہرانے کے لیے کیا کرنا ہوگا سفراز احمد نے بتا دیا اگر ہم اسی طرح کیچ چھوڑتے رہے تو بڑی ٹیموں کو ہرانا مشکل ہوں گا کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سفراز احمد نے گفتگو میں یہ باتیں کیا دوستو کومی ٹیم کی کپتان سفراز احمد کا کہنا ہے کہ اگر ہم اسی طرح کیچس چھوڑتے رہے تو بڑی ٹیموں کو ہرانا مشکل ہوگا ایشیا کپنے بارت کے ہاتھ و شکست کے بعد گفتگو کرتے ہوئے سفراز احمد کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے فائنل کھیلنا ہے تو بنگلہ دیش کے اخلاف جیتنا ہوگا اگر فائنل کہنا ہے اور بڑی ٹیموں کو ہرانا ہے تو سفرگل لیول کو بڑھانا ہوگا دبائی میں بیٹنگ آسان نہیں تھی اگر ہم دو سو ستر یا دو سو اسی سکور کرتے اور جلد بکتے لیتے تو کچھ اور بھی ہو سکتا تھا یاد رہیں کہ ایشیا کپ کے سفر پور محلے میں بارت نے اس پاکستان کو نو وکٹو شیسکس دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا سفراز ایلیون کی جانب سے دیئے گئے دو سو اٹکیس رنز کے حدف کے طاقب میں بارت کی جانب سے شیکر داون اور روحیت شرمہ نے اینکز کا آغاز کیا دو سو افغانستان کی خلاف جیشتہ میں اس کی طرح پاکستانی فیلیرز نے بارتی بلیبازوں کا برفور فائدہ برفور ساتھ دیا اور روحیت شرمہ کی تین کیجز ڈراب کرتی ہیں پہلے شہداب خان پر امام الحق اور اس کے بعد فاہم زمان نے بارتی کپتان کو رنز بنانے کا چانس فران کیا دو سو شیکر داون نے اپنے ونڈے کیریئر کی پندویں سنچری بھی سکور کر ڈالی وہ ایک سو ساتھ رنز کے بنا کر رن آؤٹ ہوئے روحیت شرمہ نے اپنی انیس وی ونڈے سنچری مکمل کی روحیت شرمہ ایک سو چودہ اور رائیڈوں نے بارہ رنز بنا کر نٹ آؤٹ رہے اور بارت نے مطلبہ عدد ایک وکٹ کے نقصان پر پورا کر دیا دو سو روحیت اس سے قبل دبائی انٹرنیشنل سٹیڈیوم میں کھیلے جانے والے میچ میں سپراز زمین میں تاز جی کرس بیٹنگ کے پیسلہ کیا تو امام الحق اور فاہم زمان نے ایننگز کا آغاز کیا لیکن دونوں اپننگ بلی بازوں میں مطلبہ تنداز اپنایا اور بارتی بولن کے خلاف بڑی چارٹس لگانے سے گریس کیا تام آٹھ پہ اور اور میں امام الحق چارل کی گین پر الوی ڈبلیو ہو گئے اور اسی طرح دوسروں پوری ٹیم جو ہے کوئی بھی اچھی کارگردگی نہ کر دکھا سکے سوہ سرپراز احمد اور شویب ملک کے اس کے بعد پوری ٹیم اسی طرح چلتے بنی ٹیم پوری آؤٹ ہو گئی دوسروں اور اسی طرح دوسروں بارت نے بڑی آسانی سے پاکستان کا شکاس دے گیا دوسروں امام الحق دس فاہم زمان کتیس بابر اعظم نو سرپراز احمد چوالیس شویب ملک ٹیچتر اور اسی فیلی پیس شادیہ خان wwwтяفراز پندرہ اور حسن علی دو رنگ گنا کر اسی طرح نہ ڈاؤٹ رہے تو دوستو اسی طرح بھی بارت نے جو ہے بڑی زبردست طریقے سے یہ میچ اپنا دیا اور اگر بات کرے بارت کی بٹو کی تو انہوں نے بڑی زبردست پرفارمنس رہی و ان کی cited اور بھارت میں نو بکٹو اور تریالیز بال سے یہ میچ اپنے نام کر لیا اور دوستو اسی طرح بھارت کی جانب سے روید شرمہ ایک سو گیارہ اور شکر داوان ایک سو چودہ رنز بنا کر نٹ آؤٹ رہے اور دوستو پاکستان کی طرف سے کوئی بھی وکٹ نہ لے سکا صرف ایک ہی رن آؤٹ ہوئے اس کے بعد دوستو اگر ہم بات کرے پاکستان کی طرف سے سوری بھارت کی طرف سے اچھی یعنی کہ بولنگ ان کی طرف سے رہی اور بڑی زبردست فورمینس ان کی طرف سے رہی اور چیسٹس بمرا اور چہل دو اور کلدیب یادو بھی دو یعنی ان تینوں کھلاری نے دو دو کھلاریوں کو اٹھ کیا اور اسی طرح بھارت نے میچ اپنے نام کر لیا تو دوستو یہ تھی آج کہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو گر آپ کو ہماری ویڈیو سے اچھی لگتی ہے تو برا مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا خدا حافظ